جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی سروے کا کام شروع ہو گیا ہے اور زمینی سروے کے پرکرم میں سب سے پہلا کام جو ریتوں کا دائیت وہ ہوتا ہے وہ یہ دائیت وہ ہوتا ہے کہ آپ کے زمین کا جو بھی بیورہ ہے اس بیورہ کو بھر کر شویر کاریلے میں جمع کرنا پڑتا ہے تو وہ جو فارم بھرنا ہے وہ دو طرح کا فارم آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا جس میں پرپتر دو اور پرپتر تین ایک آتا ہے تو اس کو آج ہم لوگ فل کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے اور بلکل صحیح صحیح فارم فل کر کے شویر کاریلے میں جمع کرنا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فارم ہے پہلا فارم جس کو پرپتر دو بولتے ہیں انگلیش میں اس کو فارم ٹو بھی بولتے ہیں تو یہ فارم ٹو بھڑنے کا طریقہ سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے اس میں آپ لوگ دیکھئے سب سے پہلا اوپر میں کولم ہوتا ہے راجس گرام کا نام راجس گرام ہم لوگ بولتے ہیں اس گاؤں کو جس گاؤں میں آپ کی زمین ہے راجس گرام ایکچول کئی گاؤں سے مل کے بھی بن سکتا ہے یا پھر آپ کا ایک گاؤں کا بھی نام راجس گرام ہو سکتا ہے تو سروے کے پرکرم میں جو سروے میں گاؤں کا نام استعمال ہوتا ہے اس کو راجس گرام بولتے ہیں تو آپ لوگ اپنے پیپر پہ دیکھتے ہوں گے جس کا ختیان آپ کے پاس اپلپد ہوگا یا اس کا کیوالہ اپلپد ہوگا یا کوئی پرچا ہے تو ویسی استحطی میں اس پہ آپ کے راجس گرام کا نام لکھا رہتا ہے ہم یہاں پر درش کریں گے جیسے فور ایکزامپل ہم اگر سیتہ مری کی بات کرتے ہیں تو سیتہ مری کے بکھرا انچل میں ایک گاؤں ہیں جس کو بکھرا بولتے ہیں وہ ایک راجس گرام ہے تو آپ یہاں پر بکھرا لکھ سکتے ہیں یہاں پر جو آپ کو لکھنا ہے وہ بکھرا لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا راجس گرام کا نام ہو گیا یہ بکھرا راجس گرام ہو گیا اس کے بعد جو دوسرا کولم دوسرا option ہے وہ یہ ہے تھانا نمبر تھانا نمبر ایکچول ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو اس کو ہم لوگ جان لیں کہ ہر ایک راجس گرام کے لیے ایک نمبر دیا جاتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک ہی نام کا ایک ہی انچل میں دو گاؤں یا تین گاؤں بھی ہو سکتا ہے بہت سارا condition ایسا آتا ہے کہ ایک ہی نام کا دو گاؤں تین گاؤں ہوتا ہے تو ویسے استطیتی میں کس گاؤں کی بات ہو رہی یہ پتہ نہیں چلے گی تو ایسے استطیتی میں کیا کی جاتی ہے کہ ہر ایک راجس گرام کے لیے ایک ہی یونیک نمبر دیا جاتا ہے جس کو راجس تھانا سنکھیا بولتے ہیں یا ریونیو تھانا سنکھیا بولتے ہیں تو یہ تھانا نمبر جو ہے وہ اس کو درش آتا ہے کہ کس گاؤں کی بات ہو رہی ہے تو جیسے آپ بوکھرا راجس گرام کی بات کریں گے تو اس کا تھانا نمبر دو سو انیس ہے تو آپ یہاں پر دو سو انیس درش کر دیجئے اس کا اگلا option ہے ہلکا نمبر یہ ہلکا نمبر پورو میں استعمال کیا جاتا تھا ابھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جانبندی وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن سرون میں اس کا استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ خالی column رہے گا اس کو آپ لوگ کو فل نہیں کرنا ہے اگلا option ہے پولیس تھانا یہ پولیس تھانا آپ کا جو گاؤں ہیں آپ کا جو انچل ہے اس کا پولیس تھانا کیا ہے وہ پولیس تھانا جہاں پر کیس مقدمہ وغیرہ ہوتا ہے یا پھر تھانا سے related جو بھی ورک ہوتا ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے تو وہ آپ تھانا کا نام یہاں پر درج کریں گے جیسے بukھرا راجس گرام کے لیے ہم لوگ تھانا جو ہے وہ بukھرا ہے تو بukھرا تھانا ایکچوال میں وہاں پر ہے تو آئیے اس میں بukھرا تھانا لکھ دیں گے یہ تھانا نمبر آپ کا پولیس تھانا ہو گیا ہے اس کے بعد انچل ہے آپ کے انچل کا نام کیا ہے وہ یہاں پر درج کریں گے تو بukھرا انچل خود ایک انچل کا نام ہے تو یہاں پہ آپ بکھرا لکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد ہے زلہ تو زلہ جس زلہ کے لیے آپ فارم بھر رہے ہیں وہ زمین جس زلہ میں پڑھ رہی ہے اس زلہ کا نام لکھنا ہے تو ابھی ہم ورطمان میں سیتہ مری کی بات کر رہے ہیں تو یہ سیتہ مری یہاں پر درج ہوگا ایسے ہی آپ کی زمین جس زلہ میں ہوگی اس زلہ کا نام یہاں پر درج کریں گے اب یہ ڈیٹیل بھرنے کے بعد نیچے آپ لوگ دیکھئے کہ 11 کولم کا ایک ٹیبولر کولم بنا ہوا ہے ہر کولم میں الگ الگ ڈیٹیل بھرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے پہلا کولم پہلا کولم میں آپ لوگ دیکھئے کہ لکھا ہوا ہے ریت کا نام سہنہ حصدار کا نام اگر کوئی ہو تو اگر پتا کا نام اس میں آپ لوگوں کو ریت کا نام ریت تو اس آدمی کو بولتے ہیں اس وقتی کو بولتے ہیں جو بھومی دھارت کرتا ہو جو بھومی کا جوتوے کور کر رہا ہے اس آدمی کا نام یہاں پر درج کرنا ہے لیکن اس میں ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ یہاں پر جو ریت کا نام درج ہوگا یہ آپ کے جو ختیان یا کیوالہ پہ نام درج ہے وہ نام درج نہیں ہوگا جو ورتمان میں اس کو جوت کور رہے ہوں گے جیسے آپ لوگ ابھی ختیان میں دیکھتے ہوں گے تو آپ کے بابا کا نام یا پتا جی کا نام ہے اور ان کا دھیان تھو گیا ان کی مرتی ہو گئی ہے تو ویسے استطیع میں ابھی ان کے جیویت ونسج جو اس زمین کو جوت کور رہے ہیں جو حصہ داری میں ملی ہوئی ہے ان کو اس آدمی کا نام اس کسان کا نام یہاں پر درج کیا جائے گا ریت کے کیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ریت ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے اور سنیخت ریت بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ فور ایکزامپل میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کے پتا جی کی زمین تھی اور پتا جی کے چار پتر ہیں تو اگر چار پتر ملا کر کسی زمین کو جوت رہے ہیں کسی زمین پر ان کا سنیخت دخل قبضہ ہے تو ویسی استطیع میں چاروں بھائیوں کا نام یہاں پر درج کیا جائے گا چاروں بھائی ریت ہو جائیں گے لیکن ایک کیس ایسا بنتا ہے کہ چاروں بھائیوں کے بیچ میں بٹوارہ ہو چکا ہے اور بٹوارہ کے انسار سب لوگ اپنا اپنا جوتکور کر رہے ہیں جوتاباد کر رہے ہیں تو ویسی استطیع میں یہاں پر جن کے حصے میں زمین جو پرے گی وہ لوگ اپنا اپنا فارم الگ الگ بھریں گے اور جو ایک ریت ہے ایک بھائی ہے اس کا نام یہاں پر درج ہوگا تو سنیخت ریت کے کیس میں سارے لوگوں کا نام درج ہوگا اور ایک لوگ ریت کے کیس میں صرف ایک آدمی کا نام درج ہوگا اور اس کے نیچے آپ کے پتا کا نام جو بھی ہے وہ یہاں پر درج کریں گے جیسے ہم لوگ یہ فور ایکزامپل مان لیتے ہیں کہ ایک رام نام کا ریت ہے جو کسان ہے یہ زمین کو جوتکور کر رہا ہو تو یہاں پر رام لکھیں گے اور اس کے نیچے میں اس کے پتا کا نام لکھ دیں گے اگر ان کے پتا کا نام مان لیتے ہیں کہ شیام ہے تو پتا شیام یہاں پر لکھ دیں گے یہ چیز ہو گیا تو اس میں آپ کو ریت کا نام لکھنا ہے اور اس کے نیچے ان کے پتا کا نام لکھنا ہے یہ پہلے کولم کی بات ہو گئی دوسرے کولم میں آتا ہے اسثائی پتہ اسثائی پتہ کا مطلب ویسا جگہ جہاں پر آپ گھر بنا کر پرمانٹلی طور پر رہ رہے ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین دو گاؤں تین گاؤں میں ہوگی لیکن آپ کا جو گھر ہوگا وہ ایک ہی جگہ ہوگا تو جس گاؤں کے لیے آپ فارم بھر رہے ہیں وہ راجس گرام کا نام اوپر میں لکھیں گے لیکن آپ کا استھائی پتہ ہر فارم پر سیم رہے گا جہاں پر آپ رہتے ہیں جس گاؤں میں ورتمان میں رہ رہے ہیں یہ استھائی پتہ آپ نے اپنے گاؤں کا نام جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں وہ گاؤں کا نام لکھیں مہلا اگر ہے تو کچھ مہلا لکھ دیجئے انچالہ لکھ دیجئے اور زی Aerialہ لکھ دیجئے تو یہ استھائی پتہ میں یہ سارا سیٹیک ہماری ہے جیسے آپ کا گاؤں مان لیتے ہیں ایک گاؤں ہے بخرا تو بخرا یہاں پر لکھ دیجئے انچل بھی اس کا بخرا ہی ہے تو یہاں پر اس کا نیچے میں انچل لکھ دیجئے انچل بوکھرا اور پھر نیچے زلا آپ کا سیتا مری ہے تو یہاں پر زلا سیتا مری لکھتیجے تو یہ آپ کا اسثائی پتہ ہوگا یہ دوسرا کولم میں آپ کو بھڑنا ہے اس کے بعد اگلا کولم جو ہے یہ بھومی سے سمبندی جو بھومی آپ دھاریت کرتے ہیں اس کا پون روپ سے بیورا ہے بھومی دھاریت بھومی میں بیورا میں سب سے پہلا جو چیز آتا ہے وہ آتا ہے خاتا سنکھیا خاتا سنکھیا ایکچول میں ہم اس زمین زمین کے جو رائیت ہوتے ہیں ایک رائیت کو ایک ایک آنٹ نمبر دیا جاتا ہے جس کو خاتا سنکھیا بھولتے ہیں اس رائیت کا اس آنٹ کے اندر جو بھی کھیت ہے مال لیتے ہیں پانچ اگر کھیت ہے پانچ پلوٹ ہے تو وہ پانچوں پلوٹ کا ڈیٹیل رہتا ہے جیسے آپ لوگ بینک میں جاتے ہوں گے تو بینک میں دیکھتے ہوں گے ایک آنٹ نمبر ہے اور آنٹ نمبر کے اندر جتنا بھی آپ کا ٹرائنزکشن ہوتا ہے جو بھی پیسہ کا آدان پردان ہوتا ہے پیسہ ڈالتے ہیں یا نکاسی کرتے ہیں تو اس کا سارا ڈیٹیل رہتا ہے اس ایک آنٹ نمبر کے اندر میں ویسے ہی زمین کے معاملے میں ایک آنٹ نمبر ہوتا ہے ایک خاتا سنکھیا ہوتا ہے اس کے اندر سارے زمین کا بیورہ درج کیا رہتا ہے تو یہ خاتا سنکھیا جو ہے وہ آپ کے پیپر پر درج ہوگا آپ کے ختیان پر درج ہو سکتا ہے آپ کے ایک اوالا پر درج ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس اگر کوئی پرچا ہے تو اس پر درج ہوگا تو وہاں سے دیکھ کے آپ خاتا سنکھیا لکھیں گے مار لیتے ہیں کہ ایک پیپر ہے پیپر پر آپ کا 120 خاتا سنکھیا لکھا ہوا ہے تو یہاں پر 120 خاتا سنکھیا لکھ دیئے اس کا اگلا کولم آتا ہے خسرا سنکھیا خسرا سنکھیا ایکچولی پلوٹ سنکھیا کو بولتے ہیں جو آپ کا کھیت ہے جو آپ کی زمین ہے اس کا کون سا نمبر ہے اسے زمین کی پہچان کیلئے ایک نمبر دی جاتی ہے اس نمبر سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ کون سا کھیت آپ کا ہے تو وہ سارا آپ کے پیپر پہلے سے درج رہتا ہے ختیان اگر آپ کے پاس ہے یا کیوالہ ہے یا کوئی پرجہ ہے تو وہ سارا ڈیٹیل اس پر درج رہتا ہے وہاں سے آپ کھسرا نمبر دیکھ کے یہاں پر درج کر سکتے ہیں for example کھسا نمبر 416 لکھا ہوا ہے تو یہاں پر 416 آپ درج کر دیجئے ایسی استطیق میں آپ لوگ کیا کریں گے کہ اگر ایک ویکتی کے پاس الگ الگ طرح کی زمین ہے الگ الگ خاتے کی زمین ہے تو الگ الگ خاتہ درج کریں گے اور اس کا کھسا نمبر الگ الگ درج کریں گے ایسا بھی condition ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کھاتے میں آپ لوگوں کی کئی پلوٹ ہو کئی کھسرا آپ کے پاس ہو تو جیسے ابھی میں نے لکھا کھاتا سنکھا 120 اور پلوٹ نمبر 416 پھر اگر 120 کھاتے کی زمین اور کوئی پلوٹ آپ کے پاس ہے تو یہاں پر پھر سے لکھ دیئے کھاتا سنکھا 120 اس کے نیچے اور پلوٹ نمبر اگر 520 ہے تو یہاں پر 520 لکھ دیئے تو جتنی بھی زمین آپ کے پاس ہے اس کا کھاتا اور کھسرا کیا ہے وہ دیٹیل الگ الگ آپ اس کولم میں دونوں کولم میں بھر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا کولم ہے رکبہ رکبہ کا مطلب ہوتا ہے area area یہ ہوا کہ زمین آپ کی کتنی ہے گاؤں گھر میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جو measurement چلتا ہے وہ کٹھا دھوڑ دھوڑ کی وغیرہ میں چلتا ہے تو وہ چیز یہاں پر نہیں لکھنا ہے آپ کا جو بھی سرکاری دستاویز ہے اس سرکاری دستاویز میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ رکبہ ایکر اور ڈسمیل میں درج کیا رہتا ہے آپ جو کیوالا کرواتے ہوں گے یا پھر آپ کا جو پرانا ختیان ہے وہ سارے ختیان وغیرہ پر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے رکبہ جو ہے وہ ایکر اور ڈسمیل میں درج ہے تو آپ کی جو بھی زمین اس کا رکبہ کتنا ہے اس کا ایریا کتنا ہے وہ آپ کے پیپر کے انسار دیکھ کے یہاں پر درج کر دینا ہے for example 416 خسر نمبر جو ہے اس کا ختیان میں 4 ڈسمیل رکبہ لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پر 4 ڈسمیل لکھ دیجئے یہ 4 ڈسمیل لکھا جائے گا اسی طرح 520 خسرہ جو ہے اس کا 16 ڈسمیل مان لیتے ہیں تو 16 ڈسمیل یہاں پر آپ لکھ دیجئے تو الگ الگ جو خسرہ ہے الگ الگ جو plot ہے اس کا رکبہ یہاں پر الگ الگ طریقے سے درج کرنا ہے بہت سارے case میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کیوالہ میں 2 خسرہ 3 خسرہ ملا کر 1 7 لکھ دیا جاتا ہے کل رکبہ تو ویسی اسطحیت میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کس خسرہ میں کتنا رکبہ لکھائے گیا ہے وہ چیز جانکاری حاصل کر لیجئے اور جانکاری حاصل کر کے الگ الگ خسرہ کا کون کون کتنا کتنا رکبہ ہے وہ سارا یہاں پر الگ الگ آپ کو درج کرنا ہے اس میں آپ کو ایکر اور ڈسمیل میں زمین درج کرنا ہے اگر زمین ایکر میں آتی ہے تو ایکر پہلے لکھئے اور پھر ڈسمیل بعد میں لکھئے اور اگر صرف ڈسمیل میں زمین ہے تو وہ صرف آپ ڈسمیل میں زمین یہاں پر درج کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے اگلا کولم ہے چہدی آپ کے پیپر میں یا وہ ختیان ہو یا کیوالہ ہو اگر وہ پرانا پیپر ہے تو آپ کے پیپر میں چہدیدار کچھ اور ہو سکتے ہیں کوئی اور ہو سکتے ہیں لیکن ورطمان میں آپ کے چہدیدار بدل گئے ہوں گے تو ایسی اسططی میں آپ لوگ اپنے اپنے پلوٹ پہ جا کے ایک بار جانچ کر لیں اور جانچ کرنے کے اپرانت آپ کے چہدیدار ورطمان میں جو بھی ہیں ان کا یہاں پر چہدیدار میں نام درج کرنا ہے اس بار چہدی جو آپ کو درج کرنی ہے وہ چاروں چہدی درج کرنی ہے اتر دکھن اور پورو اور پچھن تو ایس پلوٹ کا چاروں طرف کون سے چہدیدار ہیں آپ کے کنکن کا کھیت ہے وہ سارا ڈیٹیل یہاں پر درج کرنا ہے اور یہ ورطمان اسططی کے حساب سے درج کرنا ہے آپ کا پیپر دیکھ کے نہیں کرنا ہے پیپر پہ جو چہدیدار ہوں گے اس سمیہ کے ہوں گے لیکن ورطمان میں جو چہدیدار بدل گئے ہیں تو اگر بدل گئے ہیں تو بدل لے ہوئے جو چہدیدار کا نام یہاں پر درج ہوگا اور اگر پیپر کے انسار جو چہدیدار ہیں وہی ابھی بھی کابیز ہیں اس پر تو اب پھر یہاں پر آپ ان کا نام پیپر کے انسار بھی درج کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ورطمان میں آپ کے جو چہدیدار ہیں وہ جا کے آپ پتا کر لیں گے اور پتا کرنے کے اوپرانت یہاں پر چہدی درج کریں گے اس میں چاروں چہدی درج کرنی ہے اتر دکھن پورو اور پچھن یہ سارا ڈیٹیل یہاں پر بڑھنا ہے اس کا اگلا کولم جو ہے یہ ہے कسم زمین कسم زمین کا مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ زمین کا اپیوگ کس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں یہ جو زمین ہے جو خسرا نمبر آپ یہاں پر درج کیے ہیں جو یہ خسرا نمبر درج کیے ہیں اس کا اپیوگ کس طرح سے کر رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ زمین کا اپیوگ کئی طرح سے ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ کسی زمین پر گھر بنا کے رہتے ہیں تو گھر بنا کے اگر رہ رہے ہیں تو کسم زمین میں آوازی زمین لکھائے گی یا اس کو دوسرے شبدوں میں ہم لوگ مکان میں سہن بھی درج کر سکتے ہیں تو کسم زمین میں آپ اگر گھر والا condition ہے تو یہاں پر آوازی لکھ دیجئے یا اگر اس کو دوسرے شبدوں میں مکان میں سہن بھی ہم لوگ لکھ سکتے ہیں مکان میں سہن بھی اس کو بولا جاتا ہے تو کوئی آوازی بھومی ہے تو اس کو آوازیے بھی لکھ سکتے ہیں یا مکان میں سہن بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کسی زمین پر کھیتی ہوتی ہے تو اگر کھیتی وغیرہ آپ کر رہے ہیں تو وہ ویسی زمین ہم لوگوں کو کہلاتی ہے کرسید بھومی تو اگر کھیتی والی زمین ہے تو کسم زمین میں آپ لوگ لکھے گا کرسید بھومی یا کرسی والی بھومی بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سائے لوگ اپنے زمین پہ پیر پودھا وغیرہ لگا دیتے ہیں جس کو گاچھی بولتے ہیں یا باگیچہ بولتے ہیں تو ویسی استطیق میں اگر کسی پلوٹ پہ کسی زمین پر کہ پیر پودھا لگا ہوا ہے گاچھی لگا ہوا ہے باگیچہ لگا ہوا ہے تو کس زمین میں آپ گاچھی یا باگیچہ درج کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ شوقیا طور پر وہ اپنے پلوٹ میں مشلی پالن کرنے کے لیے یا بہت سائے جوگوں پہ سنگھارہ کی فصل ہوتی ہے تو ایسے لوگ اپنے زمین میں پوکھر یا تالاب کھنواتے ہیں تو اگر کسی زمین پر پوکھر یا تالاب ہے تو آپ کس زمین میں پوکھر یا تالاب درج کر سکتے ہیں تو جیسا اپیوگ آپ کر رہے ہیں اس زمین کا وہ اپیوگ کے حساب سے یہاں پر کس زمین ڈیسائیڈ ہوگا اور وہ یہاں پر درج کرنا ہے آپ لوگ کو اس کے بعد کولم نمبر آٹ اور کولم نمبر نو کولم نمبر آٹ اور کولم نمبر نو یہ دونوں ویسے کنڈیشن کے لیے ہے جن کا پہلے سے لگان فکسیشن ہو چکا ہے اور لگان فکسیشن ہونے کے بعد ان کے نام پہ جوامندی قائم ہے اور وہ اپنا لگان کا ہمیشہ سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں لگان کے طور پر تو اگر آپ کا داخل خائج ہو چکا ہے آپ کے نام پہ جوامندی قائم ہے اور آپ لگان سرکار کو دے رہے ہیں ہر سال تو ویسی استطیع میں آپ کو رسید ملتی ہے اور رسید پہ لگان لکھا رہتا ہے کہ ایک سال کا لگان کتنا لگا ہے تو اگر آپ کو پتا ہے کہ لگان آپ کی زمین کا کتنا لگ رہا ہے تو یہاں پہ لگان درج کر دیئے جیسے بہت سارے کنڈیشن میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ دس روپیہ پرتی ایکر کے حساب سے لگان لیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے اور الگ الگ قسم کے زمین کے لیے الگ الگ لگان ہے نورمالی جو چلتا ہے وہ دس روپیہ پرتی ایکر چلتا ہے تو اگر آپ کا لگان پتا ہے تو یہاں پر لگان درج کر دیئے اور اپنا جاؤمندی سنکھیا درج کر دیئے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے نام سے جاؤمندی قائم نہیں کروائے ہیں داخل خائج نہیں کروائے ہیں اور لگان ابھی تک پے نہیں کرتے ہیں تو ویسی استطیع میں کولم نمبر آٹھ جو لگان کا کولم ہے اور کولم نمبر نو جو جاؤمندی سنکھیا کا کولم ہے یہ دونوں کولم آپ چھوڑ سکتے ہیں خالی چھوڑ سکتے ہیں یہ اپسنل کولم نہیں ہے جن کے پاس جاؤمندی سنکھیا اور لگان کا پتا ہے نردھارند کیا ہوا ہے وہ لوگ یہاں پر درج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو یہ خالی چھوڑ سکتے ہیں اس میں آپ کو بھڑنا کمپلسری نہیں ہے اس کا اگلا کولم جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ کولم ہے اس پورے فارم کا کہ آپ زمین پہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کس بیس پر دعویٰ کر رہے ہیں کیا پرمان ہے آپ کے پاس جس بیس پہ آپ اس پہ دعویٰ کر رہے ہیں اوپر میں دیکھئے آپ کا لکھا ہوا ہے اس کولم میں بھومی پر دعویٰ کا آدھار اترا دھکاری ہے دان ہے کرے ہے بندوستی ہے یعنے تو کہنے کا مطلب ہے کہ کس پرمان کے آدھار پر آپ زمین پہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو جودکور کر رہے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھنا ہے کہ آپ کا پرمان کیا ہے تو زمین کا پرمان جو ہے وہ مکتہ چار سے پانس طرح کا ہوتا ہے جیسے سب سے پہلا ختیان کہ اگر ختیان آپ کے پروچ کے نام سے نرگت ہے یا آپ کے نام سے نرگت ہے ختیان جو اس کے پروچ سروے کا بنا ہوا ہے یہاں پر سیتہ مری میں اگر ہم بات کریں گے سیتہ مری کی تو سیتہ مری میں ریویزنل سروے پرن روپ سے پرن ہو چکا ہے تو اگر یہاں کا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ریویزنل سروے کے آدھار پر ہی ہوتا ہے جو آمندی ریویزنل سروے کے آدھار پر قائم ہوتی ہے خیز بگڑی ریویزنل سروے کے آدھار پر ہوتا ہے تو اگر ریویزنل سروے میں آپ کے پروچ کے نام پر کوئی ختیان ہے تو ایسی زمین آپ کی ختیانی زمین کہلائے گی یا اسی کو دوسرے شبدوں میں ہم لوگ اترا دھکاری زمین بولتے ہیں تو اگر ختیانی زمین ہے تو یہاں پر لکھ دیجئے آپ ختیانی زمین ختیانی بھومی بھی لکھ سکتے ہیں یا اسی کو دوسرے شبدوں میں ہم لوگ اترا دھکاری بھومی بھی لکھتے ہیں اترا دھکاری بھومی بھی لکھ سکتے ہیں تو ختیانی زمین کے case میں آپ لوگ دو چیز لکھ سکتے ہیں یا تو وہ ختیانی بھومی ہے یا اترا دھکاری بھومی ہے کچھ کے والا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو لوگ کیوالہ کراتے ہیں اپنے نام پر یا آپ کے پرواجوں کے نام پر کیوالہ کی زمین ہے تو اگر کرائے سے کی ہوئی زمین ہے کرائے سے خیدی ہوئی زمین ہے کیوالہ کروایا ہوا ہے ریسٹی اس کا آپ کے نام سے یا آپ کے پرواجوں کے نام سے ہے تو یہاں پر آپ کولم جو کولم دس ہے اس میں آپ لکھ دیئے کرائے سے پرابت بھومی کرائے سے پرابت بھومی یا کیوالہ سے پرابت بھومی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں درج کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے ہی گاہوں میں آپ کے ہی سماج میں بہت سارے ایسے بھومیہین قسان ہیں جو سرکاری زمین हم لوگ بندوستی پرچہ بولتے ہیں سرکاری زمین والا کیس میں جو بندوستی ہوتی ہے اس کو بندوستی پرچہ کے دوارہ بندوست کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس بندوبستی پرچہ ہے اور اس سے آپ کو زمین پرابت ہے تو یہاں پر لکھ دیئے گا بندوبستی پرچہ سے پرابت بھومی بندوبستی پرچہ سے پرابت بھومی اس کے بعد بہت سائے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریتی زمین ہی دوسرے ریت کو بسنے کے لیے رہنے کے لیے دے دیا جاتا ہے تو ویسے کنڈیشن میں آپ لوگ کو واسکت پرچہ نرگت کیا جاتا انچل سے تو اگر ریتی زمین کا بندوبستی ہوا ہے آپ کو تو اس کے لیے واسکت پرچہ نرگت ہوتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر لکھ دیں گے واسکت پرچہ سے پرابت بھومی یہ case ہو گیا کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ بھودان میں جو زمین گئی ہوئی ہے وہ آپ کو بھودان کمیٹی کی طرف سے رہنے کے لیے بسنے کے لیے دیا جاتا ہے تو اگر بھودان کی زمین آپ کو پرابت ہے بھودان کا پرچہ آپ کے پاس ہے یا آپ کے پروزوں کے نام پر بھودان کا پرچہ نرگت ہے تو یہاں پر آپ لکھ دیجئے بھودان کے پرچہ سے پرابت بھومی یا بھودان سے پرابت بھومی ایسے بھی آپ یہاں پر درج کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا جو دخل قبضہ ہے کسی زمین پر اس کا کیا پرمان ہے کس پرمان کے آدھار پر اس پر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے یا میرے پروزوں کی تھی تو وہ دعویٰ کا آدھار جو ہے یہاں پر درج کرنا ہے اس میں سب سے پہلا دعویٰ کا آدھار آتا ہے ختیان تو ختیانی زمین ہے تو ختیانی زمین لکھئے یا اس کو دوسرے شبدوں میں ہم لوگ اترادھیکاری زمین بول سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کیوالہ کروائے ہے تو یہاں پر قرأس سے پرابت بھومی لکھئے یا کیوالہ سے پرابت بھومی بھی لکھ سکتے ہیں سرکاری زمین کے کیس میں بندوبستی پرچہ نرگت ہوتا ہے تو اگر بندوبستی پرچہ آپ کو نرگت کیا ہوا ہے یا آپ کے پروزوں کے نام پہ نرگت کیا ہوا ہے تو یہاں پر بندوبستی پرچہ سے پرابت بھومی لکھ سکتے ہیں ریتی زمین ہی کسی دوسرے ریت کو بسنے کے لیے دے دیا جاتا ہے تو اس کے لیے واسکت پرچہ نرگت ہوتا ہے اگر واسکت پرچہ سے پرابت بھومی ہے تو یہاں پر واسکت پرچہ سے پرابت بھومی لکھئے اور اگر بھودان سے پرابت بھومی ہے تو یہاں پر بھودان سے پرابت بھومی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پرچہ آتا ہے جس کو بھوہدبندی پرچہ بولتے ہیں تو اگر بھوہدبندی پرچہ سے آپ کو بھومی پرابت ہے تو یہاں پر بھوہدبندی پرچہ سے پرابت بھومی درج کر سکتے ہیں تو یہ سارا آپ کے زمین کا پرمان ہوا جس پرمان کے آدھار پر آپ دعوی کرتے ہیں اس کا اگلا کولم ہے ابھیکتی ابھیکتی کولم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی فارم میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس جو فارم میں ڈیٹیل ابھی تک پوچھا گیا ہے پورے فارم میں اس فارم میں وہ ڈیٹیل نہیں پوچھا گیا ہے لیکن وہ جانکاری دینا آپ کو کمپلسری ہے وہ جانکاری دینا ضروری ہے تو ویسا سارا چیز ابھیکتی کولم میں درج کیا جاتا ہے جیسے فور اگزامپل میں بتا دوں کہ کسی زمین پر بیواد ہے تو بیواد کی استحتی جو ہوتی ہے اس کی جانکاری آپ کو سروے آفیس کو دینا ضروری ہوتا ہے تو ویسا بیوات کی استحتی آپ لوگ ابیقتی کولم میں درج کر سکتے ہیں جیسے سب سے پہلا کہ زمین آپ کی ہے اور زبردستی کسی نے قبضہ کر لیا ہے کسی بھی آدھار پر تو اگر آپ کے پاس اس کا پیپر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے یا آپ کے پرواجوں کے نام پہ تھی اور زبردستی کسی کے دورہ اس زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ ابیقتی کولم میں وہ چیز درشاہ دیجئے گا کہ بقبضے لکھ کر آپ کا جو قبضہ کیے ہوا ہے اس کا نام لکھ دیجئے گا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ زمین کا پیپر آپ کے پاس ہے زمین کا سارا پرمان آپ کے پاس ہے لیکن وہ اس پہ قبضہ کسی اور کے دورہ کیا گیا ہے تو ہم لوگ اس کی جانچ پرتال کریں گے اور جانچ پرتال میں جو بھی صحیح نیڑنے ہوگا صحیح پائے جائے گا اس کے حساب سے نیا ختیان بنے گا تو ایسی استطی میں آپ لوگ بقبضے لکھ کر جو ریت ہیں جو کسان اس پہ دعویٰ جوتکور کر رہے ہیں اس کا نام یہاں پر درج کر دیجئے گا کچھ کیس ایسا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جس زمین پہ بھومی بیواد بر گیا ہے اور وہ بر کے کیس کی شکل میں کوٹ میں درج ہو گیا ہے تو اگر کوٹ کیس کسی زمین پہ چل رہا ہے تو آپ یہاں پر اس کی بھی جانکاری دیں گے کیس نمبر کیا ہے آپ کا اس کا سن کیا ہے یہاں پر آپ لکھ دیں گے واد سنکھیا جو بھی آپ کا واد سنکھیا ہے اس کا سن کیا ہے یعنی کہ کس سال میں کیس کیا گیا ہے وہ سال کا نام یہاں پر درج ہوگا اور اس کے بعد اس کی ورطمان استطیق کیا ہے ورطمان استطیق میں آپ کی ہیئرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ چیز یہاں پر درج کر دیجئے گا اور کس کوٹ میں یہ واد چل رہا ہے یہ کیس چل رہا ہے وہ اس کوٹ کا یہاں پر ذکر کر دیجئے گا یہ عبکتوی کولم میں آپ لوگ کو درج کرنا ہے کچھ کیس ایسا ملے گا جو کھتیان میں رکبہ کچھ اور دکھا رہا ہے اور نقصہ میں رکبہ کچھ اور دکھا رہا ہے یعنی کھتیان اور نقصہ میں کچھ ویسندتی پائی جا رہی ہے تو ایسی استطیق کو بھی آپ عبکتوی کولم میں درج کر دیجئے گا کہ کھتیان سے رکبہ اتنا اور نقصہ سے رکبہ اتنا اس چیز کا ہم لوگ ویریفیکیشن کریں گے ویریفیکیشن میں جو بھی صحیح پایا جائے گا اس کے حساب سے اس کا نرنہ لیا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو اس فارم میں جو ڈیٹیل پوچھا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جانکاری دینا ہے ہم کو تو اب اکتی کولم میں وہ چیز یہاں پر درج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سارہ اگارہ کولم ختم ہونے کے بعد آپ لوگ نیچے میں دیکھئے یہاں پر اسثان کا نام ہے یہ اسثان کا نام جہاں سے آپ فارم بھر رہے ہیں اس اثان کا نام یہاں پر درج کرنا ہے وہ اسثان کا نام لکھ دیجے اور تیتھی ہے کس تیتھی کو آپ فارم جمع کر رہے ہیں وہ تیتھی یہاں پر درج کر دیجے یہاں پر دیکھئے آپ لوگ ریعت کا ہستاکچر ہے یا انگوٹھے کا نشان ہے جس ریعت کو سائن کرنے آتا ہے وہ اپنا سائن کریں گے یا جن کو انگوٹھا لگانا ہے وہ انگوٹھے کا نشان یہاں پر درج کریں گے اس کے نیچے آپ لوگ اپنا موبائل نمبر اور آدھار نمبر کمپلسری طور پر لکھئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سروے میں آدھار نمبر سے آپ کا لنک کیا جائے گا ختیان کو تو آدھار نمبر یہاں پر درج کرنا ضروری ہے اور موبائل نمبر جو آپ کو سمپرک کے لیے سمپرک کا استحابیت کرنے کے لیے مانگا جا رہا ہے یہ موبائل نمبر یہاں پر آپ درج کر دیجئے گا سر یہاں پر ایک ڈاؤٹس ہے جیسے مان لیجئے کوئی رہیت چار بھائی ہے اور چار بھائی موجود نہیں ہے تو کیا سینگ نیچر سب کو دینا ضروری ہے یا کوئی ایک دو بھائی دے دے گا تکام چلے گا سنیوکتو والے کیس میں آپ لوگ اگر چار بھائی ہیں تو چار بھائی میں اگر ایک ویکتی بھی یہاں پے اپستیت ہے تو وہ یہاں پر چار بھائی کا نام لکھے گا اور ایک بھائی بھی اگر یہاں پر سائن کر دے گا تو وہ چلے گا اس میں کوئی آپ درج کرنا ہے دوسرا کیس ایسا بھی بنتا ہے کہ آپ کے پاس online provision بھی ہے اگر آپ یہاں نہیں رہتے ہیں کوئی بھائی یہاں نہیں رہ رہا اور ان کو فارم بھڑنا ضروری ہے تو وہ سارے لوگ online process سے بھی فارم اپلائی کر سکتے ہیں وہ free of cost online form ہے بیبھاگ کے سائٹ پہ چلے جائیے وہاں پہ DLRS google پہ آپ چلے جائیے google پہ جانے کے بعد DLRS بیہار search کیجے گا search کرنے کے اپرانت ایک home page کھولے گا home page پہ نیچے scroll کیجے گا تو ایک option آئے گا سوگھوشنا سمرپیت کرنے ہے تو پرپتر سوگھوشنا سمرپیت کرنے ہے تو پرپتر option آئے گا اس پہ click کیجے گا آپ اور click کرنے کے بعد آپ کا registration مانگے گا registration میں آپ کا نام آپ کا mobile number یہ سارا detail مانگے گا detail مانگنے کے بعد آپ کے mobile پہ OTP آئے گی OTP آپ submit کیجے گا اور submit کرنے کے بعد پھر نیچے میں ایک form کھولے گا جو اسی طرح کا form لگ بھگ رہے گا اس میں آپ کا ریت کا نام ہے پتا کا نام ہے آپ کا کھاتا کھسرا کیا ہے وہ ہے اور form جو 2 ہے اس کو scan کر کے آپ کو upload کرنا ہے اور وہ جو scanning ہوگی وہ 3 MB سے کم میں ہوگی یہ چیز کا خیال دھیان رکھئے گا آپ لوگ کہ جو scan کیجے گا وہ 3 MB سے کم میں کیجے گا اور وہ 3 MB سے کم والی file کو upload کر کے آپ submit کر دیجے آپ کو وہاں پہ ایک reference number مل جائے گا اس کو آپ لوگ سرکشت کر کے رکھ لیجے بعد میں اس کا کام آئے گا تو یہ سارا چیز جو offline میں نے ابھی بتایا form بھڑنے کا طریقہ اس offline کے ساتھ آپ کو online پرافدان بھی دیا گیا ہے کہ online پرکریا کے تحت بھی آپ form apply کر سکتے ہیں